اسلام علیکم ویلکم تو جہاں کا ذائقہ آج میں آپ کو چھلی دال اور ہیمے کا چاکنہ بنانا سکھا رہی ہوں یہ ریسیپی بہت سمپل اور ایزی ہے ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب چھلی دال کا چاکنہ بنانے کے لیے آپ کو چاہیے چکن کا فیما چھلی دال دو بڑی کٹی ہوئی پیاس دو ٹیبل سپون تیل چھوٹے ٹاماتر اگرکل سمپیش کٹے ہوئے آلو 1 3پ لال میچی پاوڈر 1 3پ دھانیا پاوڈر 1 3پ لامت کتھی میر 1 کٹا اور 1 کٹا میتھ کی بھاڑی چھلی دال کا چاکنہ بنانے کے لیے سب سے پہلے پین میں تیل ڈال کے گرم کر لیں گے تیل گرم ہونے کے بااد ہم اس میں کٹی ہوئی پیاس دال کے سوٹے کریں گے جب تک پیاس کا کلر چینج نہیں ہوتا تب تک اسے سوٹے کرتے رہیں گے دیکھئے اب پیاس کا کلر سلائٹلی چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن کا قیمہ اور جنجر گاللک کا پیسٹ ڈال کے اچھا سوٹے کریں گے اسے ہم کھیمہ کلڑا ہونے تک میڈیم ٹو ہائی فلیم میں پکائیں گے دیکھئے اب کھیمہ کا پانی سوک گیا ہے اب ہم اس میں لال مرچی پاوڈر دھنیا پاوڈر اور حلدی پاوڈر ڈال کے اچھا مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے لوٹ میڈیم فلیم میں پکائیں گے کھریبن یک مینٹ کے بعد ہمیں اس میں کٹے ہوئے آلو دال کے اچھا مکس کریں گے اب ہم اس میں چلی دال اور کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال کے اچھا مکس کریں گے دو تین مینٹ کے لیے لوٹو میڈیم فلیم میں اچھا مکس کرتے رہیں گے اب ہم اس میں یہ کپ پانی ڈال کے اچھا مکس کر کے دس مینٹ کے لیے ڈھککے پکائیں گے جب تک یہ سب گل نہ جائے دیکھئے اب آلو اور چھلی دال اور ہیما گل چکا ہے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور میتھی کی بھاجی ڈال کر اچھا مکس کر کے لوٹو میڈیم فلیم میں تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے ڈھککے پکائیں گے دیکھئے اب چھلی دال کا چاکنا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں کٹی ہوئے کوتھی میر ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے ڈم کریں گے لوگ فلیم میں دم کریں گے حریب 30 سکنڈ کے لیے اسے ڈھٹکے دم کریں گے اور سٹو آف کریں گے دیکھئے اب چھلی دال کا چاکنا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے سرونگ بول میں کارڈیں گے اور گارنیش کریں گے کوتھی میر لیوز کے ساتھ اسے ہم چپاتی یا پروٹ کے ساتھ سرپ کریں گے اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے ضرور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو فر واشنگ دس ویڈیو دعا میں یاد رکھئے ضرور اللہ حافظ موسیقی